اسلام علیکم دنسلس حبیب الرحمان بیگ ٹری پلانٹیشنن ٹوئنٹی 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 فور آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ لاہور کا ٹیمپریچر روز بر روز بڑھتا جا رہا ہے ساتھ ہی کاربن پرنٹنٹ جو ہماری ہمارا جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے آپ پچھلے سال دیکھ لیں یا اس سے پچھلے سال دیکھ لیں سماغ کا بہت راج تھا ہر طرح سماغ ہر طرح دھوان ہی دھوان اور ہمارے پھیپڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں لوگ کی عمریں کم ہوتے جا رہے ہیں لوگ جلدی ہارٹ اٹیک سے اور ایستما سے مرتے جا رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے سٹی کے اندر لاہور سٹی کے اندر بہت زیادہ کاربن کٹھا ہو چکا ہے فیکٹریوں کے اندر سے کاربن کٹھا ہو رہا ہے اور اسی طرح سے جو گاڑی ہیں اس کے اندر سے کاربن کٹھا ہو رہا ہے جب تک کہ ہمارے کنٹری کے اندر یہ کارمن کے خلاف کوئی لاؤز سٹرک قسم کی لاؤز بھی منتے ہیں اس وقت تک ہمیں یہ کرنا پڑے گا ہمیں ٹری پلانٹیشن کرنی پڑے گی اپنے کنٹری کے اندر اپنے پارک سے اندر اپنی سڑکوں کے اوپر اپنے گھروں کے اندر اور اپنے گھروں کی چھتوں پر آپ سبزیاں بھی لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ کام کر سکتے ہیں ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں جن لوگ نے ابھی تک چینل سبسرائب نہیں کیا سبسرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو کلک کرلیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو بھی مسائل ہیں ہمارے لاہور سٹی کے اس سے بارے میں بتانا چاہوں گا اور دنیا کے کسی بھی آپ کونے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سات آٹھ ڈیفرنٹ میں نے پوائنٹس بتانے ہیں آپ اپنے شہر میں بھی اپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان کو گرمی کا توڑ اگر آپ نے کرنا ہے اور صحت آپ نے اچھی کرنی ہے اپنی اپنے بچوں کی اپنی بیو بچوں کی پہ گھر بل ہوگی تو یہ سات آٹھ پوائنٹ آپ نے زہر میں لازمی رکھنا ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے گھر کے قریب جو بھی پارک ہے وہاں آپ پلانٹیشن کریں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے نزدیک جو بھی روڈز ہیں اپنے گھر کے باہر اگر بین پیٹ ہے وہاں پہ آپ یہ جامنگ کا درست لگا لیں ٹھیک ہے گیاون کا درست زیادہ چھوٹا نہیں لے رہا ہے آپ کوشش کریں پانچ چھے فوٹ کمز کم لمبائی ہو وہ آپ لے لیں یا شہدود کا درست لے لیں تیسر نمبر پہ ایک درست بہت اچھا ہے پاپولر پاپولر ایک درست ہوتا ہے جس کا بلکل پان کی طرح کی پتے ہوتے ہیں وہ آپ لگواہ سکتے ہیں پھر آپ اپنے گھر کی جو چھت ہے اس کے اوپر سبزیاں گائیں سبزیاں گائنے کے لئے آپ فلاسٹک کی بارٹیاں لے ساتے ہیں پینٹ کی کسی بھی کباریے سے کباریے کے پاس آپ جائیں وہ آپ کو سور پے کے اندر فلاسٹک کی بارٹی دے دے گا ہوتی کلر کے اندر وہ ہوتی کلر میں بارٹی کو ہوگی جو ٹوٹتی نہیں ہے ہیزی لی اس کی اس طرح کی پانچ چھے بارٹیاں لے لیں اس کے اندر آپ سبزیاں گша لے لیں جو بھی سبزیاں آپ کو پسند ہے آپ کو بندیاں پسند ہیں پھر تماؤٹر ہیں پھر آپ گھر کے لیے تماؤٹر تو روزانہ یوز ہوتے ہیں آپ یہ دھنیا یوز ہوتا ہے پدینہ یوز ہوتا ہے اور جو جو چیزیں آپ گھر میں اگا سکتے ہیں اپنے گھر کی چھت کے اوپر آپ یہ ساری سبزیاں لگائیں تاکہ جو سبزی فروش ہیں جو آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں جو سبزی ان کو دس ربے کلو ملی ہوتی ہے وہ آپ کو دو سور پر کلو بیچ رہے ہوتے ہیں اور وہ پکڑنے والا نہیں ہونے کوئی پرائس کنٹرول نہیں کرنے والا اسی طرح آپ اپنے گھر کے اندر کم از کم امرود کا ایک پودا لازمی لگائیں گوابا پلانٹ ایک انار کا لگائیں ایک امرود کا لگائیں یہ پھل دا درخت لگائیں ایک جامن کا لگائیں اور ایک یا شتوت کا لگائیں یہ لازمی لگائیں پھر نیم کا لگا سکتے ہیں اپنی سڑک کے اوپر اپنے پارک کے اندر اپنا جو پارک کے اپنے گھر کے قریب اس کے اندر آپ نیم کا بھی لگائیں اس کے نیم کا بہت اچھا فائدے مند رکھتا ہے پھر آپ کیکر کا ترخت لگائیں کیکر کی جو چھاؤں ہوتی ہیں بہت ہی تھنڈی چھاؤں ہوتی ہیں کیکر کی پرانے زمانے میں بڑے جو گاؤں میں لوگ رہتے تھے کہتے ہیں کیکر کی چھاؤں کے نیچے کوئی بندہ بیٹھتے ہیں اتنی مطلب وہ تھنڈی ہوتی ہے کہ اگر اس کے نیچے بیٹھ کے آپ کوئی تھنڈی چیز کھا لیتے ہیں کوئی تھنڈا شربت پی لیتے ہیں تو اتنا زیادہ تھنڈا آجتا ہے تو بعض کار بندے کا دل فریض ہو جاتا ہے یعنی اس کی ڈیٹھ بھی ہو سکتی ہے اتنی زیادہ تھنڈگ ہوتی ہے یہ کیکر کی چھاؤں میں تو اس لیے میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جو بھی گرمیوں سے نجات کے لیے اپنے گھر کے نصدیق جو آپ کو جیسے یہ درخت نظر آ رہے ہیں تو آپ درخت لگائیں اور درخت لگانا ویسے بھی سواب کا کام ہے اور نیکی کا کام ہے ایک صدقہ جاری ہے زیرو کاربن ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کی چھت کے اوپر سولر پینلز بھی لگوائیں اور ایک اور چیز جو گورنمنٹ کے کرنے والی ہے وہ ہیں میٹروز لاہور میں کراچی میں آپ اگر پولوشن پر پانا چاہتے ہیں تو اس میں میٹرو ٹرینز انڈرگراؤنڈ بنائیں جیسے لندن میں ہیں جیسے پیرس میں ہیں جیسے ہیمبرگ میں ہیں جیسے کوپن ایگر میں ہیں جیسے سٹاک ہوں میں ہیں یہ جتنے سٹیز بنے آپ کو بتائیں ہیمبرگ کوپن ایگرن برگلین فرانکفرڈ اس میں انڈرگراؤنڈ آپ کو میٹرو ٹرینز نظر آتی ہیں ہر شہر کے اندر آپ کو نظر آئیں گی اور ہر سڑک کے نیچے سے نظر آئیں گی لاہور میں کم سے کم دس سے پندرہ ٹریک ہونے چاہیے ابھی لاہور میں صرف ایک اور ہر لینڈ کا ٹریک ہے کراچی میں کم سے کم پندرہ سے بیس ٹریک ہونے چاہیے لندن سے بڑا شہر ہے کراچی لندن کے اندر اگر سولہ ٹریکس ہیں انڈرگاؤنڈ تو کراچی میں کم سے کم بیس ٹریک ہونے چاہیے اسی طرح آپ دیکھ لیں شہنگائی کے اندر کتنے ٹریکس ہیں انڈیا کے شہر ہیں بومبے ہے دلی کے اندر بڑی اچھی میٹرو ٹرینز آپ نیٹ پہ اگر آپ دیکھ لیں یوٹیوب کے اندر تو آپ کو کافی بہت نظر آ جائیں گی پھر ایون دبائی کے اندر تین ٹریکس تو دبائی کے اندر بڑ گئے ہیں اسطنبول کے اندر موسکو کے اندر انڈرگاؤنڈ ٹرنلز ہیں تو آپ ڈیفرنٹ آف سٹیز میں جلے ہیں آپ ملان اگر آپ اکلی گئے ہوں تو ملان کے اندر بہت اچھا میٹرو نیٹورک ہے پھر اسطنبول کے اندر بڑا اچھا نیٹورک ہے آپ کوپر ایگر کے اندر بہت اچھا نیٹورک ہے فرانکفورٹ کے نیچے میں نے دیکھا ہوا ہے پھر ادھر ڈسلڈف کے اندر ہے پھر ایمسٹرڈیم کے اندر تو واتر ٹیکسیز بھی چلتی ہیں تو یہ سارا کچھ ہے آپ پاکستان تب ہی ڈیویلپ کر سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونی چیزیں پلانٹیشنز زیادہ زیادہ کریں انڈرگراؤنڈ میٹروز کریں اور گومٹیک اور کام کر سکتی ہے کہ جو ہسپیٹلز ہیں ہر آدھے کلومیٹر کے بعد ایک چھوٹا سا ہسپیٹل ہونا چاہیے تاکہ لوگ ہوتانا خاصتا کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا کسی کے اوپر برین ہیمریج ہوتا ہے کسی کو سپروگ ہوتا ہے کسی کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو اسے ہر اسے پندرہ دیس منٹ کے اندر اندر پچانا ہوتا ہے اگرما اس کی ڈیپ ہو جاتی ہے ہمارے گھروں میں بھی ڈیپ ہوئی ہیں اس کی ریزن یہ ہی ہوتی ہے کہ جب آپ مریض کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایمبلنس کے اندر تو آدھا سے پونہ گھٹا لگ جاتا ہے مریض کو پہنچنے میں اور اتنی دیر میں ایمبلنس کے اندر اندر اس بندے کی ڈیپ ہو جاتی ہے تو اس لیے میں یہ ریکمینٹ کروں گا ایمبلنس آپ کے گھر میں آ جائے گی بریض کو لے جائے گی جس کو ہرٹ اٹیک ہوا ہوا اور وہ ایمبلنس کے اندر جو نرسی آئیں گی ان کے پاس ایکوپنٹ ہوگا کہ ہرٹ اٹیک کو وہ روک لیں گے اس کے پاس میڈیسن ہوگی اس کے پاس انجیکشن ہوگا جسے وہ ہرٹ اٹیک کو روک لیں گے ٹھیک ہے جیس یہ سارا کچھ ہونا چاہیے یہ تھا تری پلانٹیشن فور ٹوینٹی ٹوینٹی فور دوزار چوبیس کے لیے چونکہ اب آپ دیکھ لیں اپریل کا مینہ آ گیا ہے یہ پلانٹیشن کا زمانہ ہے بہار کا موسم ہے آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درفت لگائیں اور پاکستان کو گرین بنائیں سبز بنائیں لوگ کی سہت اچھی ہو کاربن اویشن زیرو ہو گھروں کی چھتوں پر آپ سولر پینل لگوائیں اور چھتوں کے پر وارٹر پروفنگ کا کیمیکل بھی لگوائیں وارٹر پروفنگ کیمیکل جی ہوتا ہے کہ چھت کے اوپر وائٹ کلر کا ویدر شیلڈ پینٹ کروا لیں اوپر والی سائٹ پر یا پھر وائٹ کلر کا آپ سیمٹ کروا لیں یا وائٹ کلر کا پلاسٹرو پیرس لے کے اس کو آپ کسی پینٹر کو کہا کہ چھت کے اوپر دو کوڈ کروا لیں اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ سن ریفلیکٹ ہو جائے گا سولر کی روشتی جیسے ہی آپ کی چھت کے اوپر پڑے گی تو آپ کا جو کمرہ ہے نا اگر کمرے کے اندر پہلے چاریس رگری سینٹی گریٹ تھا تو وہ گر کے تیس رگری سینٹی گریٹ پہ آ جائے گا تو پہلے اگر آپ کا ایسی آٹھ گھنٹے دن میں چلتا تھا نا تو پھر صرف دو گھنٹے چلانا پڑے گا پہلے اگر آپ کو مہینے کا پچاس زار بل آتا تھا نا بجلی کا تو اب آپ کو صرف دس زار بل آئے گا کیونکہ وہ جب یونٹ کم ہوں گے تو اس کے اوپر جو یونٹ کا پر یونٹ چار یا وہ بھی کم ہوگا اور اس طرح آپ کا بل پچاس زار سے گر کے دس زار بے آ جائے گا اس لئے آپ چھت کے اوپر وائٹرکروفنگ مالا کیمیکل لازمی لگوائیں وائٹ کلر کا اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہے تو میرے کئی ویڈیوز ہیں وائٹرکروفنگ کیمیکل کے اوپر اور بھی لوگ ویڈیوز میں آ رہے ہیں پاکستان میں بھی آپ کراچی میں لہور میں آپ کو نظر آئیں گے جو یوٹیوبرز ہیں وہ چھت کے اوپر کیمیکل کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں وائٹ کلر کا کیمیکل تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو بجلی کی بے تہاشہ بچت ہوتی ہے اور even لوڈ شیڈنگ کے اندر بھی گھر آپ کا تھنڈا رہتا ہے ٹھیک ہے تھانکیو ویڈیوز ویڈیوز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگئے اسے لائک کریں دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ باکس مجھے آپ پوچھ سکتے ہیں اور باقی دعاوں میں یار رکھیں تھانکیو ویڈیوز اللہ حافظ